اس تحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعیم خان سے جرمن سفیر الفریڈ گرینس نے ملاقات کی ہے پاکستان اور جرمنی کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرف تعلقات کے فروغ پر بات چیت کی گئی لاہور میں ہونے والی ملاقات نے پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا جرمن سفیر کا کہنا تھا کہ سال دوہزار بی سے پاک جرمن تیجارت کا حجم دو آشاریہ تین ارب یورو ہے پاکستان سے ٹیکسٹائل، لیڈر گارمنٹ، سرجگل آلاد اور چاول جرمنی بھیجے جاتے ہیں جرمنی پاکستان کو مشینری، کیمیکل اور سنتی آلاد فراہم کرتا ہے اس تحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعیم خان نے اس پاتھ پر زور دیا کہ پاکستان اور جرمنی کے درمیان تجارتی سرگرمیوں میں مزید اضافہ ہونا چاہیے جس پر جرمن سفیر کا کہنا تھا کہ زراعت، فوڈ پروسیسنگ اور آئی ٹی سیکٹر میں دو طرفات تاون کی مصیب گنجائش موجود ہے صدر استحقام پاکستان پارٹی عبدالعیم خان نے جرمن سفیر الفریڈ گرینس کو یادگاری شیل پیش کی نئے خواہشات کا اظہار کیا